جو آروپی کا جو گھر تھا اس پر بلڈوجر چلایا گیا راجی سرکار نے بلڈوجر چلانے کا سخت قدم ادائپور میں بھی اٹھایا اور ایک اپرادی میں سندیج دینے کی کوشش کی اور اب جدی آرثک مواؤجے جو اکاون لاکھ روپے کا کنیلال کو بھی پتاس لاکھ کا آرثک مواؤجہ راجی سرکار دورہ دیا گیا تھا تو اسی کی طرح پر سماج دورہ یہ مانگ کی گئی تھی اور اکاون لاکھ روپے کے مواؤجے پر سہمت ہونے کی جانکاری سرکار دورہ سام نے آ رہی ہے تسروں سے جانکاری مل رہی ہے اور ایک پریوار کے سدسے کو سمویدہ پر نوکری جانے کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے ایک اور سوال میرا ہوگا لیکن اس بھی ٹی وی سکرین پر جو کپل نے جانکاری دی وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے پریوار کے ایک سدسے کو سمویدہ پر نوکری مل سکتی ہے دوسری خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سرکار پچاس لاکھ کیاون لاکھ روپے کے مواؤجے کی بھی بات کر سکتی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ساف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ پریوار کی طرف سے کسی بھی طرح کے معاوضہ ساہتہ کی بات نہیں کی گئی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے آروپی کو سخت سے سخت سزا پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یہ بات پریوار کی طرف سے نکل کر سامنے آئے سماج کی لوگوں کی طرف سے حالانکہ پریوار کی مدد کا بھروسہ سرکار کی طرف سے دیا جائے یہ مانگ رکھی گئی ہے کپل شماری لگاتا ہمارے ساتھ موجود ہیں کپل چکی اب دیوراج نہیں رہا کانون اور کانون کے جانکاروں کے مطابق جس طرح سے ایک نابالک بیتی کی طرف سے ایک نابالک بالک کی طرف سے حتیہ ہو چکی ہے اس پر آروپ ہے اور اس کے جو پتہ ہیں ان پر اور نابالک بچے پر کانون سمت کیا کچھ کارروائی ہو سکتی ہے کیا پرافدھان ہے اور آروپ سدھ ہونے پر کس طرح کی سزا ہو سکتی ہے کپل شریمال کیونکہ یہ نابالک سے جڑا ہو معاملہ ہے ایسے میں جوینل بورڈ اس پر نرنے کرے گا یہ جو بھار دکاروں کے لیے جو کانون جو کورڈ بنی ہوئی ہے اس میں یہ جو کیسے وہ لڑا جائے گا اور یہی سبھی لوگوں میں سنچے تھا کی کیونکہ حملہ کرنے والا بال اپچاری ہے تو کیسے اسے تڑی سجا ملے گی کیونکہ نابالک ہونے کا جو کانونی پاہدہ ہے وہ بال اپچاری کو مل سکتا ہے اور جوینل بورڈ میں یہ جب کیس لڑا جائے گا تو اس حد تک آگے سکت سکت سجا دلائی جا سکتے کیونکہ اسے تو بال صدار گرہ میں بھیجنے کی تک کی کاروائی جو ہے وہ جوینل بورڈ کر سکتا ہے بال صدار گرہ میں بچے کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر اس طرح کے اپراد نہ کرے اس کے جیون میں صدار آ سکتے ہیں یہ کاروائیاں جو ہے وہ آم طور پر نابالک کے کیس میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پیٹا کے کیس میں یہ آمانہ جا رہا ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم میں جو نابالک ہے اس کے پیٹا کو پولیس میں ان کو بھی گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ ہتیار کہاں سے لائیا تھا یہ پتہ لگانے میں پولیس جھوٹی ہوئی تھی گھر سے وہ لے کر نکلا تھا تو اس میں شڑینتر کے اندر پریوار کے سدستیوں کو شامل کیا گیا اور اسی کو لے کر جو اور بھی گرفتاری کی گئی تو انہیں سکر سکر سجا دینے کی جو میکزیم جو سجا ہے وہ دینے کی کاروائی جو ہے وہ فائل تیار پولیس دوارا کی جائے گی پھلال پولیس کے ہاتھ میں صرف اس کیس کو کوٹ تک پہنچانا ہے کوٹ میں آگے کی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی کیونکہ جو مانگ اندر پہ آ بھی نکل کر آ رہی ہے کی بچے بچے کیا ہاتھیارے کو کوٹ ترانت پہنچانا کی سزا دی جائے تو وہ کانون سموت نہیں ہے کانون میں اس طرح کے پراؤدہ نہیں ہے کی کسی کو دنڈ ترانت دے دیا جائے ایسے میں جو سہیتہ پریوار کو ملنی چاہیے جو پراثمی کاروائی پولیس اور پرسائشن کو کرنی چاہیے وہ لگ بھگ پوری ہو چکی ہے دیکھئے آ رو پی کی کچھ ہی گھنٹوں میں آ نابالی کا آ رو پی کو ڈیٹین کر لیا تھا اس کے پیتا کو گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد میں ایک مانگ سامنے آئی چی کے آ رو پی کا جو گھر بنا ہوا ہے وہ اوہی طریقے سے بنا ہوا ہے اسی پر سکتی بھرتے ہوئے ترانت نگر نگم اور اس تھانی نکائے میں اس کے ڈاکیومنٹ کی جانچ کی ڈاکیومنٹ میں نرمان پایا گیا تو ترانت اسے نوٹیس جاری کیا گیا اور نوٹیس دینے کے بعد میں آگلے ہی دن اس مکان کو توڑنے کی کاروائی جو ہے وہ کر دی گئی تو پہلی بار اس طرح سے ادھائپور میں دیکھنے کو ملا جب کسی آ رو پی کے گھر پر سرکار کا بلڈوجر چلا ہو اور اس کاروائی کے مہار پر انیا آ رو پیوں کو بھی سخت سے سخت جو ہے وہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی اب جب یہ بچے کی ندھن کی جانکاری سامنے آ گئی ہے تو یہاں یہ بھی اس پچھتے کی بھلے ہی پریوار کے سدستے دورہ مہار جی کی مانگ نہیں کی گئی ہو لیکن سماج کے لوگوں دورہ جو مانگ کی گئی اس پر سرکار سہمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ستروں سے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اکاون لاکھ روپے کے مہار جے پر راجے سرکار سہمت ہوئی ہے یہ جانکاری ستروں کے حوالے سے ان کے پریوار کے سدستے کو دے دی ہے اور نتک بچے کے پریوار کے ایک سدستے کو سمویدہ پر نوکری پر بھی راجے سرکار سہمت ہوئی ہے تو یہ جو بڑی سہیتہ ہے پریوار کے سدستے کو راجے سرکار دورہ کر لی گئی ہے حالانکہ بچے کی بھرپائی تو نہیں کی جاتاکتی لیکن اب بچہ دنیا میں نہیں رہا ہے تو ایسے میں انہیں جو جروری سہیتہ ہے آرتھیک روپ سے مجبوط کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ سہیتہ ہے دینے کے لیے راجے سرکار پوری چرد سے کٹیبت کے نظر آ رہی ہے اور دلہ پرساسن کے جو عدی کاری ہیں وہ اندر پریوار کے سدستے کو یہی تم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کپل پریوار کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے مولروف سے کیا اودیعپور سے ہی ہے اسپاس کے کہیں گاؤں سے ہے اور دیوراج کے کتنے بھائی بہن پریوار میں پتا کیا کام کرتے ہیں دیگے دیوراج کی ایک چھوٹی بہن ہے جن کا نام سوہانی ہے اور اسی نے آج دیوراج کے رکشہ ستر آئی سیو میں باندھ کر دلگائیو کی کام نہ کی تھی حالانکہ اس کے بعد میں اچھی خبر سامنے نہیں آئی لیکن ایک بہن ہے اور دیوراج کے پتا بتا رہے ہیں کہ بھارت سے باہر کسی انہی دیش میں کام کرتے ہیں جو کہ اس گھٹنا کرم کے اگلے ہی دن آرلی مورننگ اودیعپور پہنچ گئے تھے سوچنا ملتے ہی ان کی ماں اودیعپور میں ہی رہتی ہے جو اودیعپور کے اندر سورج پول تھانا جو ایک کولونی بنی ہوئی ہے اسی کولونی میں دیوراج کی ماں ہے وہ رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں اور پتا بھارت سے باہر کمدوتا کوئیت میں جو ہیں وہ جوگ کرتے ہیں بلکل اور یہ بلکل دکھ کی گھڑی پورا پریوار اس وقت غمگین ہے اور سماج کے لوگوں کا بھی سہیوگ لگاتار پریوار کو ملا ہے ہم نے دیکھا کہ دھانڈس بنانے کے لیے پریوار کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں شریک ہونے کے لیے کئی لوگ ساتھ دکھائی دیئے کپل آواز مرہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریوار کے دکھ کی گھڑی میں نہ صرف رشتیدار بلکہ سماج کے بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیئے اس دورہ کپل شریمالی سے اور سمپر کرنے کی کوشش کریں گے اپ ڈیٹ لیکن اس ویچ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پریوار نے تو حالانکہ صرف ساہیتہ کے طور پر یہی بات رکھی ہے کہ انصاف ان کو ملنا چاہیے اور انصاف کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو آروپی ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے لیکن چونکہ کانون سمت ہی ساری پرابدھان ہوتے ہیں ساری ویوستائیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ تو جو کانونی پرکریہ ہے اسی کے تحت تیہ ہوگا لیکن دوسری طرف جو سماج کے لوگ ہیں جو رشتیدار ہیں ان کی طرف سے پریوار کو مدد دینے کے لیے سرکار سے بات کہی گئی ہے اور جو سوطر سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق کنہیہ لال ہتیاکان میں جو مدد پیڑٹ پریوار کو دی گئی تھی اسی طرح کی ساہتہ اور مدد دینے کی بات پریوار کو کہی جا رہی ہے دیوراج کے عرض بھی جانکاری نکل کر سامنے آرہے کہ یہ ہو سکتا ہے پچاس اکی آون لاکھ کا آرثک معاوضہ اور ہم لکاتار یہی کہہ رہے ہیں کسی بھی پریوار کے لیے کسی بھی گھر کے لیے اس کے پریوار کے سرکار کے جانے کے بعد بھرپائی نہیں کی جا سکتی ہے معاوضے کے ذریعے لیکن آرثک طور پر پچاس اکی آون لاکھ کا معاوضہ پریوار کو ملے سرکار کی طرف سے ستروں سے جانکاری آرہی ہے نکل کر کی پریوار کو ملے اور دوسری طرف سمویدہ پر نوکری بھی پریوار کے ایک سدسے کو دی جائے یہ بھی ستروں سے جانکاری نکل کر سامنے آرہی ہے بہرحال ابھی پوسٹ موٹنم کی تیاری مہا پر کی جاری ہے مورچری میں دیوراج کے شب کو رکھا گیا ہے اور شام کو یہ دوخت خبر نکل کر سامنے آئی اور ایسا انہونی کی آشنکہ پہلے ہی لگنے لگی تھی جب وہاں پولیس اور پرشاہ آسن کی آمد بڑھ گئی تھی نہ صرف کلیکٹر بلکہ ایس پی بھی وہاں پورے دلبل کے ساتھ موجود تھے پولیس کا بھاری جابتہ اسپتال پریسر کے اندر ایم بی اسپتال اودیپور کے اندر اور باہر تینات کیا گیا تھا تو لگنے لگا تھا کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے بری خبر سامنے آ سکتی ہے اور بلکل نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی ہی خبر ہم لوگوں کو آپ تک دینی پڑی جو نکل کر سامنے آئی کہ دیوراج اب اس دنیا میں نہیں رہا تمام کوششوں کے باوجود ڈاکٹروں کی ٹیم لگتار نظر بنائی ہوئے تھی دیوراج پر اس کو بچایا نہیں جا سکا دیوراج کی مدد کے لیے ایس ایم ایس سے باقاعدہ سپیشلس ٹیم کی نگرانی میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں دیوراج کا علاج چل رہا تھا لیکن دیوراج کو بچایا نہیں جا سکا خبر یہ ہے کی پولس کی نگرانی میں آج ہی انتم سنسکار کیا جائے گا ابھی تک یہ ہی اپ ڈیٹ ہے فیلال ابھی تو پوسٹ موٹم ہونا باقی ہے لیکن جو دیوراج کی ماں ہیں رو رو کر ان کا بہت برا حال ہے کافی غمگین وہاں پر ماحول پریوار بہت اس وقت غمگین ہیں دکھی ہے پریوار کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے دار بھی وہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ جو سماج کے اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اس دکھ کی گھڑی میں پریوار کو ڈھانڈس بنانے کے لیے پریوار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لگاتار پولس پرشاسن سے اپنے طریقے سے وہ مانگ رکھ رہے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری ہم لگاتار دیتے رہے سولہ آگست کو جب ساڑھی دس پجے کے وقت یہ چاکو مار کر ایک ساتھی چھاتر نے دیوراج کو گھائل کر دیا تھا کس طرح سے اسپطال میں بری طرح سے گھائل حالت میں لائے گیا اس کا علاج کیا گیا اور ترنت ہی جو آروپی چھاتر تھا اس کو ڈیٹین کیا گیا اور ڈیٹین کرنے کے بعد چھاتر کے پتا کو گرفتار کیا گیا اور ساتھی ساتھ یہ جانکاری جب نکلی کی جو آروپی پریوار ہے ان کا آروپی پریوار ہے